بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین مقبوضہ کشمیر میں آج کرفیو کا 23 روز جو ہے وہ جاری ہے وہاں خوراک اور عدویات کی قلت ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی اور چیز سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے عالمی برادری اس پر کیا نوٹس لے رہی ہے اس پر جو مسلم امہ کا کانسپٹ ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہ اس طرح جس کو عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب اور پاکستانی حکومت کی طرف سے فاشسٹ کہا گیا جس کو بچر کہتے ہیں کلر کہتے ہیں جو نازی آئیڈالوجی پر عمل پیرا شخص ہے اس کو بہرین اور یوئی کی طرف سے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں اگر واقعی دیکھا جائے کہ انڈین پرائم منسٹر نیرندرہ موڈی کو ابھی تک کونگ کونگ سے ایوارڈز ملے ہیں انٹرنیشنل ایوارڈز جو ریسیف کیے ہیں دوہزار سولہ میں ہم نے دیکھا کہ آرڈر آف عبدالعزیز السعود سعودی عربیہ کی طرف سے دیا گیا سٹیٹ آرڈر آف غازی آمیر امان اللہ خان افغانستان کی طرف سے دوہزار سولہ میں یہ ایوارڈ دیا گیا گرانٹ کولر آف دی سٹیٹ آف پیلیسٹین آوارڈ پیلیسٹین کی طرف سے دوہزار اٹھارہ میں دیا گیا آرڈر آف زائد آوارڈ یونائٹڈ آراب ایمیریٹس کی طرف سے جو اب دیکھ رہے ہیں آرڈر آف سینٹ آنڈری آوارڈ رشیہ کی طرف سے ایپرل 2019 میں دیا گیا اور اب یو اے ای کی طرف سے ایک اور آوارڈ جو ہم نے دیکھا ہے بہرینگ کی طرف سے اس کے علاوہ مالڈیوز کی طرف سے بھی آرڈر آف دیسٹینگوشڈ رول آف نشان ازود دین آٹھ جون دوہزار انیس کو یہ آوارڈ جو ہے یہ دیا گیا تو آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرم کی اور پرائم منسٹر موڈی کی ملاقات ہوئی فرانس میں جی سیون سامٹ کے موقع پر وہاں پہ موڈی نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں کیونکہ وہ کشمیر اور وہ ان کا موقع جو کہتے تھے کہ کشمیر تو ہمارا ٹوٹ انگ ہے اور جس طریقے سے بار بار کہا جاتا تھا کہ ہم تو یہ کسی سے ڈسکس ہی نہیں کریں گے معاملہ کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے تو وہ انڈیا اور ان کے وہ پرائم منسٹر جو کہ کشمیر کے حوالے سے اپنے گھر کے اندر یہ بیان ہمیشہ دیتے آئے کہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اس پر کسی سے بات نہیں ہو سکتی دوسری طرف وزیر آزم عمران خان کی طرف سے آج بھی یہ کہا گیا کہ ہم تو ڈے ون سے مذاکرات کے حامی تھے مذاکرات چاہتے تھے لیکن بھارت ہمیشہ سے بھاگ جاتا تھا راہ فرار اختیار کرتا تھا ہم نے پوری کوشش کی پرائم منسٹر نے اپنے ٹویٹس میں کہا کہ یہ اپیزمنٹ سمجھا گیا میرے ان تمام ایفرٹس کو میرے تمام انجسٹرز کو آج وزیر آزم نے کشمیر کے حوالے سے قوم سے خطاب میں کیا کہا وہ دکھائے گا بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو ہم ایک بن کے کشمیر کو پیغام دیں وہ اسی لاکھ کشمیری جو اس وقت کرفیو کے نیچے ہیں ہم ساری قوم ان کو پیغام دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آج یہ کہا گیا کہ دنیا ساتھ ہو یا نہ ہو پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جو انہوں نے ہر ہفتے ایونٹس کی بات کی ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کو کرنا کیا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ واقعی کیا اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں کیا دنیا کی توجہ اس جانب مبزول کرا سکتی ہیں اس سیگمنٹ میں مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے جوئنگ کر رہے ہیں امباسیڈر نجمدین شیخ صاحب فورم فورن سیکریٹری ہیں بہت شکریہ آپ کا اور اکرام سہگل صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں اکرام سہگل صاحب یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آج اعلان کیا ایک تو یہ کہا کہ دنیا ساتھ ہو یا نہ ہو ہم کشمیر کے ساتھ ہیں ڈے ون سے ہمارا یہ موقف ہے لیکن ساتھ انہوں نے کس طریقے سے کہا کہ جب تک وہ یونائٹی نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نہیں جاتے اگلے مہینے تب تک ہر ہفتے ایونٹس ہوں گے اس جمعہ کو آدھے گھنٹے کے لیے بارہ سے ساڑھے بارہ نکلیں گے پھر سیٹرڈے کو بتائیں گے کہ اس سے اگلے ہفتے کیا کرنا ہے ان چیزوں سے ان اقدامات سے کیا فرق پڑے گا دیکھیں فرق ضرور پڑے گا کیونکہ آپ کو ضرورت ہے دنیا کو دکھانے کہ آپ ان کے ساتھ سالیڈیریٹی دکھا رہے ہیں آپ ان کی دخمے ہیں ان کو دکھانا ہے کشمیر کے عوام کو دکھانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں دیکھیں دنیا کو بولے ساتھ ہونا ساتھ it is very important کہ آپ کشمیر عوام کو پتہ ہو کہ آپ کی حمایت آپ کی سپورٹ آپ کی جو کچھ آپ ان کو کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کرتے رہیں گے یہ I think پرائمیر صاحب نے symbolically ایک چیز جو کہی ہے وہ symbolic اس کی وہ ہے نویت ہے اور symbolic کے بعد I think moral support جو ہے بڑا ضروری ہے اس کے جگہ psychologically ایک message ان کو بھی پہنچتا ہے اور at the same time I think قوم کی solidarity and unity on this one aspect one subject should be very clear وہ اور بہت سے چیزیں ہیں جس میں آپ ان کے ساتھ اختلاع کر سکتے ہیں آپ کی different رائے ہو سکتی ہے کشمیر کے اوپر آپ کی ایک رائے ہے اور وہ بڑا ضروری ہے کہ پوری پاکستان قوم وہ ایک ساتھ دکھائے اوکے تو آپ کے رائے ایک symbolic moral support جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اس کا اظہار ہے نجم الدین شیخ صاحب آج پرائم منسٹر کے خطاب سے آپ نے کیا اخذ کیا ایک تو United Nation کے جنرل اسمبلی کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں اپنے خطاب میں وہ بھرپور انداز میں کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے اس سے پہلے security council کا ایک ہم دیکھ چکے ہیں اجلاس اس قسم کے اقدامات سے کیا فرق پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قاتل ہزاروں مسلمان کا قاتل اس کو اگر آپ فہرس دیکھ لیں وہی مسلم countries وہ تو ایوارڈ سے نوازتے چلے آ رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی کو دیکھیں اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ موڈی صاحب کو دوہزار دو میں تررس ہونے کے ناتے امریکہ نے کہا تھا کہ ان کو ویزا نہیں دی جائی یہ صورتحال بدلی کیسے اور جن چیزوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ کونسی کونسی اوارڈ ان کو مسلمان ممالک دے رہے ہیں اس سے واضح ہے کہ اب اس کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جارہا دوسری نظر سے دیکھا جارہا ہے وہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک رائزنگ پاور ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اس حد تک بڑھانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی یہ جہتی جو آپ مسلمان امہ سے کی توقع رکھتے تھے اس کی کسی طرح ہونے کا کوئی امکان اس وقت نظر نہیں آتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور میں معذرت سے چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے تعلقات جو ہیں ان مسلم ممالک کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو منقطع کریں آپ کو آپ کو یہ رکھنا ہے کہ ایک سطح پہ رشدہ ہوگا ہندوستان کا ان کے ساتھ اس میں اقتصادی ترقی اور اقتصادی دعوان بہت اہم ہوگا لیکن دوسری طرف کہ ہمارے ساتھ بھی ان کی ایک یہ جہتی ہے اور وہ یہ جہتی بڑھے گی اس وقت جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ اگر ہندوستان میں اس قسم کی امکانات ہیں توقعات ہیں کہ اقتصادی ترقی ہوگی اس نوعیت کے ہمارے ہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہماری اگر ہمارے تعاون بڑھائے جائے ہمیں اس وقت بے سبری ہے کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت کوئی ہماری اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہماری انویسمنٹ ایکسپیکٹیشنز پر توقع نہیں دے رہے لیکن توقع دینی چاہیے اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم اسی پہ فوکس کریں کہ ہماری اقتصادی توقعات ان کی جو اقتصادی توقعات ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں ان کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دیکھئے ابھی بھی ہم پہ جو ٹرمپ کے ساتھ اس نے بات کی اور جو اس کے بعد جو ایک سٹیٹمنٹ آئی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ کسی نے نام اپنا نہیں دیا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ایلیس ویلز تھی جو کہ یہاں سے ہو کے گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ اس کو لیٹرلائز نہ کرنے کی کوشش کریں آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ کے ہاں سے دہشتگردی نہ ہو کیونکہ دہشتگردی ایک شرط ہے جس پہ ہندوستان جو بھی کہے گا آپ کے خلاف وہ بانا جائے گا اس کی اس کی ایک سکت ہوگی اس کی ایک there will be a tendency to believe this so what what do we have to do we have to ہماری طرف سے یہ ضروری ہے کہ ہماری ڈیپلومیٹک مورل سپورٹ کشمیریوں کے ساتھ ہو پرائم نسٹر عمران خان ان کے سفیر بنے اور دنیا کے ضمیر کو اجاگر کرنی کی کوشش کریں اس میں آپ کی امداد اسی سے ہوگی کہ بہت ساری اخباریں نیو یوک ٹائمز واشنگٹن پوست لیمان اور یورپین اخباریں جو ہیں اور روسی اخباریں جو ہیں اور چینی اخباریں جو ہیں وہ سب لکھ رہی ہیں کہ کس قسم کی ظلم ڈھایا جا رہا ہے کشمیوں پہ اور اگر ان ممالک میں ہیومن ویلیز کو اپورڈ کرنا ہے نیو لیٹ می جس فینش دس اگر ہمیں ہیومن ویلیز اپورڈ کرنی ہے تو پھر ہمیں اس پہ توجہ دینی پڑے گی کہ اس وقت مودی کشمیری کا وجود تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کشمیری نہیں چاہتے ہیں وہ صرف کشمیر کی زمین چاہتے ہیں اور جس میں وہ ڈیموگرائفکس اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموگرائفکس بدلیں گے اب یہ کون چاہتا ہے کون کہ سکتا ہے انصاف کے بنا پہ یا ہیومن ویلیز کے بنا پہ جن کے آپ چیمپئنز بن چکے ہیں ماضی میں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنل افیر ہے اور اس انٹرنل افیر میں اگر اگر کشمیریوں کا وجود تباہ کیا جائے تو یہ انصاف کا تقاضہ ہے یہ انصاف کا تقاضہ نہیں اب آپ کا فوکس اور میں سمجھتا ہوں پرائمیسٹر عمران خان جب کہتے ہیں کہ میرا فوکس اس پہ ہے کہ میں ان کی طرف سے سفیر بنوں گا تو وہ اسی کے لیے ہے کہ ہم دنیا کا ضمیر و جاگر کرنی کی کوشش کریں گے اور ان کو یاد دلائیں گے کہ جو ویلیوز آپ اپورڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ویلیوز سب تباہ ہو رہی ہیں کشمیر میں اور ان کو تباہ ہونے نہ دیجئے یہ اپیل آپ کو کرنی پڑے گی اور اس اپیل کرنے میں جب یہ کہا گیا کہ آخری دم تک آخری سانس تک میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیر کے معاملے پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے دنیا چاہے ساتھ دے یا نہ دے تو اکرام سیگل صاحب یقینی طور پر پھر ان مسلم مالک کی طرف بھی اشارتاً بات کی گئی جنہوں نے اس طریقے سے مرندرہ موڈی کو ایوارڈ سے نوازنا شروع کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سار لوگوں کا جو ایک کانسپٹ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قاتل ہے تو اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیتے ہیں اگر یہ واقعی وہ ہوتا تو پھر وہ مسلمان ممالک ہی ایسا کیوں کر رہے ہوتے یا اس کو اتنا کیوں نواز رہے ہوتے لیکن بھارال سر یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آج پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرامنیسٹر موڈی کی میٹنگ کے اندر موڈی صاحب نے کہا کہ یہ بائی لیٹرال ایشو ہے اور ہم کسی تیسرے ملک کو اس میں زہمت نہیں دینا چاہتے ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک طرف امریکہ کی طرف سے سالسی کی پیشکش اس کو بھی ایک طرح ٹھکرا دیا ایک طرح تھانکیو بول دیا کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب بائی لیٹرال ٹاکس کی بات آتی ہے تو پھر کشمیر کے معاملے پر بھارت بھاگ جاتا ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں کشمیر کے معاملے پر انقریب یا کسی سٹیج پر دیکھیں کسمیٹیکلی تو ضرور اس کو جو دیکھیں موڈی صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے ویڈن انڈیا اور کچھ اور بات کر رہے ہیں آؤٹسائیڈ انڈیا یہ ڈپلیسٹی جو ہے یہ ان کا نیچر آف دی بیسٹ ہے یہ کرتے ہی اچھا آپ کو یہ بائی لیٹرال ایشو جو بھی بائی لیٹرال تو آلٹیمیٹلی بات تو ہوتی ہے دور کی ضرمیان لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہم ٹریک میں تھے سملا اکارڈ کے بعد کہ ہم نے خالی اس کو بائی لیٹرال کیا اس کا انڈیا نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اور اس فائدے کے اٹھا کے انہوں نے کشمیر کے پوری انڈینس جو تھی ایفورٹ بگر آج ان کی تھی وہ کمپلیٹی کچل کے رکھ دیا لیکن ان سے ایک بہت بڑا غلطی ہوا ہے یہ جو انہوں نے آرٹیکل سیونٹی سکریپ کیا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ جنیا ایف کم آٹ دی بارل دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہم کہاں تک سکسیسفل ہوتے ہیں کہ یہ جو ان پر ظلم ہو رہا ہے یہ دیکھے خالی ہم نہیں ہیں آپ دیکھیں پوری انڈین اپوزیشن اس میں ساتھ ہے آخر دیکھیں ایک دیموکرسی کی بلتے ہیں فارس ایک دیموکرسی دیکھیں کہ انڈین اپوزیشن کے لوگ جن کو گورنر نے انوائیٹ کیا ان کو سرنگر ائرپورٹ سے واپس کیا جاتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ انہیں کہا جو بات ہے وہ پاکستان اگر چکہتا ہے تو کوئی بات بھی مانتا کہ وہ بولتے ہیں آپ بولتے ہیں سیچوشن نارمل ہے تو آپ ہمیں اندر کیوں نہیں آنے دیتے ہیں یہ تو رہول گاندی نے بولا ہے باقیوں نے جو ان کے ساتھ موجود ہیں تیسری بات ہے کہ ہمیں بولتے ہیں نا ایک دیس ٹائن سیمبولیکلی اور مورالی بو بی لیکن ہمیں میں اس دن بھی ایک پینل ڈسکیشن میں کہہ رہا تھا آج بھی آج میں پریزیڈنٹ ٹرم کی طرف سے بات کی گئی کہ پرائم منسٹر موڈی نے مجھے بتایا ہے کہ کشمیر میں چیزیں جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے یہی موقع دیا دیکھیں یہ تو خیار I think پریزیڈنٹ ٹرم کے پاس میں سمجھتا ہوں انہوں کو انٹیلیجنس آئیسٹس ہیں ان کو یہ بات توی کو پتا ہے کہ یہ چھوٹ پور رہا ہے لیکن ڈپلومیٹکی ان کو مو پر تو نہیں بول سکتے تھے کہ that you are a liar بات یہ ہے سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں جسا نظیم شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ضرور ان ممالک جن لوگ نے ان کو پبلکلی اکلیم کیا ہے برقس چیز کے جو بنیا دیکھ رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں افسوس ضرور نہ چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے جو یہ ممالک کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ ان کی جو لیڈرشپ پاپولیشن ہے اس کی سمپیسیز کشمیری پاپولیشن کے ساتھ ہے ان کی سمپیسیز مسلمان کے ساتھ ہے کہ لیڈرشپ اس لیے کر رہی ہے کہ ان کی اپنی نیرو انٹریس ہے اپنی سٹریٹیجی کمیرشن انٹریس جو وہ سمجھتے ہیں ان کی لیے بہتر ہے ہم اس کی ہم وہ نہیں کر سکتے ایڈ دس مومنٹ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایران سے بہت سخت ڈرتا ہے بھارین ایران سے بہت سخت ڈرتا ہے تو وہ چاہتا ہے جتنے بھی پاور ریجن میں ہیں یا یونائیٹ سٹیٹس ہے اور ریجن میں انڈیا ہے وہ ان کے ساتھ ہو دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے میں اگری کرتا ہوں نجمدین شیخ صاحب سے ہمیں کوئی خراب نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں اپنی ایفرٹ انٹینسیفائی کر دینا چاہیے ہمیں ایفرٹ انٹینسیفائی کر دینا چاہیے میں اس دن پینل ڈسکیشن میں کہا نجمدین شیخ جیسے لوگ جو ہر انٹینسیفائی بنائیں انہی کنٹری جہاں پر کام کرتے رہے جو ان کے پرانے کانٹیکس ہیں میڈیا میں گورنمنٹ میں انڈسٹری میں بیٹ کریں ہمارے پاس ویلت ہے ان ایفرٹ ایمبیسٹرز کی اور میں یہ نہیں کہتا کہ مول اللہ خضل الرحمن کو بھیج دیں آپ بھیجیں ایمبیسٹرز جو لوگ پتہ ہے ہر ملک ان کو نفس نفس پتہ ہے ان کو ہر چیز پتہ ہے ان کی نوم پتہ ہے ان کی ڈپلومیٹک مور پتہ ہے آپ ان لوگوں کو بھیجیں اور آپ مومنٹم کو مینٹین کریں آپ کو سب سے بڑی بات ہے خالی عمران خان صاحب بائی ہمسل صفیر بن سکتے ہیں لیکن صفیر کے ساتھ اگر ان کی بہت سی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں جو پھیلیں گے دنیا میں اور جا کے ہمارا موقف کشمیریوں کا اور اس میں بھی دو چیز جو کشمیریوں کا حق ہے ان کے حق ارادیت کا استعمال جو ان کا بنیادی حق ہے یونائٹی نیشنز کی ریزولوشن میں ان کو یہ حق دیا گیا ہے اور دوسرا سب سے بڑا کے وہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا پرچار بہت ویلکم باک پروگرام میں خوش آمدید اس سیگمنٹ پہ ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں امیان اسلام اقبال صاحب صوبائی وزیر ہیں براہ انفرمیشن انڈسٹری انڈ کامرس شاہستہ پرویز ملک صاحبہ سینئر رہنمائی پاکستان اسمنگ نواز کی امین اے ہیں اور کمر زمان کائرہ صاحب سینئر رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی کے تینوں کا بہت شکریہ کائرہ صاحب پہلے کشمیر دوسرا انہوں نے کہا کہ موڈی نے تکبر میں آکے بہت بڑی تاریخی غلطی کر دی ہے آج انہوں نے کہا کہ جنرل سملی کے سیشن سے پہلے جو انہوں نے اگلے مہینے جانا ہے اس سے پہلے ہر ہفتے ایونٹس ارگنائز کرائیں گے اس سے پہلے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہونا پھر آئی سی جے میں جانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کو کیا پلان آف ایکشن نظر آ رہے ہیں سادیا جو کشمیر کے اوپر ہمارا مقدمہ ہے وہ کسی گومیٹ کا نہیں ہے گومیٹ نے جتنے بھی اقدامات کیے خوب ہے اور ان کو ہر بندہ تعریف کرے گا ہمارا ایشو کرنا پاکستان کے اندر ایک آواز کھڑی کرنا کشمیر کے حکوم کے لیے یہ دنیا کی آواز کے لیے ضروری ہے دنیا کے ضمیر کو جھوڑنے کے لیے بڑا ضروری ہے ایک ایفیکٹیو میئر ہوگا اور اس پہ گومیٹ جہاں بھی چاہے سارے لوگ اس پہ سپورٹ کرنے کو تیار ہوں گے کیونکہ یہ کشمیریوں کا ایشو ہے یہ کسی جماعت کا ایشو نہیں ہے ہاں ہمارا یہ خیال ہے کہ گومنٹ کو جب یہ علم ہو گیا تا کہ موڈی کی گومنٹ آگئی باوجود اس کے وزیراعظم صاحب کی خواہش شاید یہ تھی کہ موڈی کہنے کے بعد بی جی بھی گومنٹ جب بن جائے گی تو ہمارے لیے آسان ہوگا کشمی کا ایشو ڈائلاغ کرنا ان کے لیے لیکن ان کے ارادے بڑے واضح تھے اس پہ ہمیں پریمپ کرنے کی ضرورت تھی اس کے اوپر میرے تحافظات ہوں گے باگی جماعتوں کے تحافظات ہوں گے لیکن اپنے ڈیپلومیٹک افنسیب کو بہت آگے بڑھانے کی ضرورت تھی اور مسلم ممالک کو بھی ہمارا یہی ایشو تھا نا کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو اس وقت میں مسلمان ممالک کے ہاں ایک ایفیکٹیو ڈیپلومیسی کے جریعے آگے بڑھنے کی ضرورت تھی ان کے مالی انٹرسٹ اپنی جگہ لیکن پھر بھی ہم ان سے کچھ نہ کچھ آواز کھڑی کرا سکتے تھے ہمارے خیال میں وہ اتنی ایفیکٹیو اور تیز ڈیپلومیسی کا رول ادا نہیں کیا گیا باقی گورنمنٹ کے جو اقدامات ہوں گے یقیناً ساری قوم اس کو سپورٹ کریں گے صحیح ایک تو میاں صاحب اعتراض سب سے پہلا تو یہ آیا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جو کہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ انہوں نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا انہوں نے تو چاہا تھا مذاکرات ہوں لیکن جب انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ موڈی کیا جانے کے بعد کشمیر کا حل نکل آئے گا اس پر ایک تو ان کے سٹیٹمنٹ پر کافی اعتراض ہوا تھا لیکن ابھی جس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں ہٹلر اور فاشزم کا ذکر کرتے ہیں وہ اس پہ اپوزیشن بھی ساتھ دے رہی ہے اس موقف کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کر رہا ابھی اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کتنی ایکٹیو ڈپلومسی ہے جیسے کائرہ صاحب نے کہا کہ بھئی اقدامات اچھے ہیں لیکن ریسپونس بہت ڈیلیڈ ریسپونس ہے یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا ایک طرف یہ ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں آج انہوں نے بلکل صحیح کہ کوئی ہو نہ ہو ہم ساتھ ہیں دوسری طرف وہی مسلم مالک جہاں مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں وہی مسلم مالک موڈی کو ایوارڈز پہ ایوارڈز سے نوازتے چلے آ رہے ہیں سادیہ آپ کا شکریہ دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان نے آج جو سپیچ کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ان کی سپیچ تھی جس میں انہوں نے اس بات کو دھرائیا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور کشمیری عوام کے دل اور پاکستانی عوام کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری دیکھیں آپ پوزیشن کی طرف سے جب بھی میں بیٹھا ہوں کسی ڈیبیٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیو چیزیں بھی آتی ہیں اور قطع نظر سیاست کے سیاسی نظریات کے وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس وقت من حیصل قوم میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر اکٹھے چلنا چاہیے اور جو کشمیر کا ایشو ہے جہاں پر کوئی پوزیٹیو تجویز آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اس کو ہم ٹیک اپ کٹ رہے ہیں مسئلے کو پوری دنیا کے اندر پچھلے دنوں پرائم منسٹر پاکستان نے اسلامباد میں جو میٹنگ کال کی تھی پنجاب کی طرف سے میں نے نمائندگی کی اور میں گیا اور اس کے اندر انہوں نے بڑی شد کی طرف سے ہماری جو ایک بڑی زبردست قسم کی فورن ڈپلومیٹ ہیں پہمینہ جنجوہ صاحبہ ان کا بھی یو اینوں کے اندر ایک ڈسک بنایا گیا سو ڈیٹ کے وہاں پر جا کر وہ کشمیر کے ایشیو کو ہائیلائٹ کر سکے نہ صرف وہ بلکہ فورن آفیس کے اندر بھی ڈسک بنایا گیا تاکہ صرف بات یہاں تک محدود نہ رہے پرائم منسٹر پاکستان کے وزٹ کرنے سے پہلے پہلے جو ان کی سطح کے جو معاملات ہیں وہ فورن آفیس کے وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ملیں اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کی میٹنگ پھر ہونی ہے اس کے بعد مقتلی سبرہ ہان سے وہ بھی تیع کی جائیں اور ایک بات جو بڑی ہے جو پاکستانی قوم ہے انشاءاللہ سب نے کٹھے ہو کر ایک اتجاج اس لئے حاصل بھی کرنا ہے کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں کشمیری بے سہارا نہیں ہیں ان کے ساتھ پاکستانی قوم پاکستانی عوام پاکستانی یہ جو ابھی پرائم اسمبلی کا خطاب نہیں ہوتا تب تک ہر ہفتے ایسے ایونٹس ہوں تاکہ ایک سمبولک صحیح لیکن مورل سپورٹ اس کا اظہار کیا جا سکے اور پوزیشن کو بھی آپ نے اس میں دعوت دی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لازمی بات ہے جو بھی کسی اگر آفیس میں ہے دوسری جگہ ہے ہر طبقہ فکر کے لوگ اس میں آئیں گے جیسے میں اگر کسی علاقے سے میرا تلق ہے میں الیکشن لڑتا ہوں تو میں یہ نہیں ہے کہ میں صرف اس علاقے میں بستا ہوں اس علاقے میں دوسری پارٹی لوگ بستے ہیں لازمی بات ہے اپنے تہین ہم سب مل کر وہ کریں گے ایک بات ہو گی دوسری بات ہے یہ صرف بات یہاں پاکستان تک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بات پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان کمیونٹی رہتی ہے پاکستانی رہتے ہیں اور ادروائز مسلمان رہتے ہیں سب کے لیے یہ بات انہوں نے کی ہے دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کس طرح سے کشمیر کو ان کا قتل عام کر رہے ہیں کس طرح جنرل سائٹ کر رہے ہیں میں شاہستہ صاحبہ کی طرف جانے کی اجازے دیجئے گا آپ نے درست فرمایا کہ صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ پھر سے کشمیر کا معاملہ شاہستہ صاحبہ انٹرنیشنل آئیز تو ہو گیا ہے اب یہ باور کرانا ہے کہ یہ کسی اور مسئلے سے پہلے سب سے پڑھ کے ہیومن رائٹس کا ایشو ہے وہاں پہ 23 کرفیو کو خوراک کی مشکلات ہیں عدویات نہیں ہیں لوگوں کو بہت تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب جنرل اسمبلی سے پہلے آپ لوگ کیا سیجیسٹ کریں گے یا آپ کی طرف سے کیا ریکمینڈیشن ہوں گی کہ ہمیں کس طریقے سے بہت ایکٹیو ڈیپلومیسی کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ جس طرح سے ہم لوگ مشاورت کر رہے ہیں لیگل ٹیم سے فورن آفیس بتاتا ہے یا پہلے سیکیوٹی کاؤنسل ہو گیا اب کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے وہ پری ریکوزٹ کیا ہوں ہمارے اس وزر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے بات انٹرو میں خود ہی ساری کر دی ہے میں آپ کو یہ کوئی پولیسی نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہر جمعہ کوئی اکجیتی کے لیے باہر نکلیں ضرور نکلیں لیکن ایک جامعہ پولیسی کوئی ابھی تک نہیں آئی آج 22 دن ہو گئے اور آپ نے جیسا اپنے انٹرو میں کہا کہ وہاں پہ ظلم تشدد بربریت اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کا کوئی مثال نہیں مل رہی جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں کیا ٹھوس اقدامات کرنے چاہیئے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پہلے دیکھیں آج کی سپیچ میں ان کو کرنے کو تیار ہیں اگر کسی طرح میٹی گیٹ ہو سکے کشمیریوں کی تکلیف کی لیکن میں ایک بات کہوں گی سادیا کہ نہ اپوزیشن کا کوئی ذکر ہے نہ میرے بھائی نے کیا جب تک عزت اپنے گھر میں لوگوں کی نہیں کریں گے آپ باہر کے لوگوں کا کیس کیسے لڑ سکتے ہیں اور دوسری بات میں آپ کے ہی وساست سے یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یک جہتی پیدا کرنی ہے ہمیں اس وقت اپنی صفوں میں اور ہاتھ بڑھانا ہے جو ذمہ داری پرائیم منسٹر صاحب کی ہے کہ وہ اس وقت سب کو پوری قوم کو ایک پلیٹفورم پہ کٹھا کر ایک ساتھ لے چلیں حالانکہ ہم بھول جائیں گے کہ ماضی میں دو ہزار سولہ میں اگر آپ کو یاد ہو وانی کی شہادت ہوئی تھی اور جوائنٹ سیشن کال ہوا تھا اور صدر ترکی اردگان صاحب آئے تھے اور انہوں نے جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کیا تھا کشمی ریشو پہ اور ایک پارٹی نے بائیک آئی کیا تھا لیکن کوئی بات نہیں شاید اپنی ماضی کی غلطیوں سے وہ آج بھی سیکھ لیں لیکن وہ نہیں سیکھ رہے وہ آج بھی ملک کی بڑی جماعتوں کو اگنور کر رہے ہیں دیکھیں ان کے اس زبان میں بات کرنی چاہیے آج اکنومکس کا دور ہے اگر اگر آج ہم اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آج جو ٹی وی پہ کلپس چل رہے ہیں مودی صاحب کے اور ٹرم صاحب کے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں اگر ہم نے کیس لڑنا ہے تو اپنی طاقت سے لڑنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی فضائی حدود کو بند کرنا ہوگا انڈیا کے لیے ہمیں اپنی ٹرانزیٹ ٹریٹ کے راستے بند کرنے ہوں گے ہمیں اپنی ڈپلومیٹک ہر قسم کے تعلقات کو ختم کرنا ہوگا پھر ہم کس چیز کا انتظار کریں جب وہاں پہ تباہیاں مجھ جائیں جب وہاں پہ عزتیں لوٹ رہی ہیں لوگوں کو قتل عام ہو بہتکل صحیح اور دوسرے صحیح کہ آپ دنیا کے توجہ مبغول یہاں کرا رہے ہیں آپ اس کے لئے تو تمام تر کوشش کر رہے ہیں وہ کا باور ہوتی ہیں وہ وقت بتائے گا لیکن آپ اپنے تئیر اگر ضرور کریں اور سپیشلی ایک ایسے ٹائم پر جب جہوری جنگ کے امکانات میں ضافہ ہو رہا ہوں امریکی تینگ خود یہ بات کر رہے ہوں شاہ سبا let me go for a break بری بری سے ویلکم بیک پروگیم اگبار پھر سے خوش آمدید ایک طرف مولانا فضل الرحمن ہیں جو آج بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اکٹوبر میں اسلام آباد لوک ڈاؤن کریں گے یہ اعلان ان کی طرف سے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے بارال آج بلاول صاحب نے حکومت پر تنقید کی تھی اور سابق صدر پاکستان آسف زردائی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا کہا تھا حکومت پر کیا الزام لگا تھا یہ سنیے ہم کہتے ناسیس تو تھے فیشس تو تھے ہمارے ہاں ایک نیازی ہے جو کہ ان سے بھی زیادہ فیشس ہے انسانی حقوق کا دھجیا اور آدیا ہے اپنی سیاسی مخالفین کو چن چن کے گرفتار کیا ہے حکومت کے اپنے ڈاکٹرز کے ایڈوائز نہ مان صدر زرداری کو قتل کرنے کے کوشش ہو رہا ہے جی کائرہ صاحب یہ بلاول صاحب نے جو بات کی کہ حکومت طبی سہولیات فرہم نہیں کر رہی کیا معاملہ ہے جو کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صدیہ میں چھوٹی سی بات پہلے جو آپ کا ایشو تھا اس پر کر لوں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں سیاست کرنی چاہیے اور کشمیر کا ایشو زیادہ سیاست چاہتا ہے یہ مکمل طور پر سیاستی ایشو ہے اس پر سیاست ہونی چاہیے سیاست مرفی عمل نہیں ہے کہ اس پر سیاست نہ کریں بلکہ یہ سیاست ہوگی کہ اگر ان کا مقدمہ ٹھیک طریقے سے لے ان کے مقدمے کے لیے پوری قوم کو مبلائز کریں یہ این سیاست نفرت والا یا نیگٹیو کام نہیں دوسری بزارش یہ کہنا وزیراعظم صاحب نے کہا اچھا کہا اچھی بات ہے کہ کوئی ساتھ دے نہ دے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہے یہ کوئی ان کی کمیٹمنٹ نہیں ہے اچھی بات انہوں نے کہی لیکن پاکستان کی ہر جماعت ہر فرد ہر مرد و زن یہی بات کہہ رہا ہے اور ہم تاریخی طور پہ اخلاقی طور پہ سیاسی طور پہ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم کشمیریوں کی یہ مدد جاری رکھیں گے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہمیں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی ممکن نہیں ہے ہماری آزادی خدشے میں ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کشمیر کے حالات خراب ہوئے یا اسی طرح رہے تو پاکستان کی اپنی آزادی پر زادہ آجائے گی سو ہمیں کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے یہ پاکستان کا رزال ہے اور ہمیں حکومت وقت سے قطن یہ توقع نہیں رکھنی تا یہ میں اپنی بہن سے بلکل اختلاف کرتا ہوں ہمیں حکومت وقت کی نہ تو ترلے کرنے کی ضرورت ہے نہ ہم انہیں کہیں کہ کہ آپ اتحاد کریں یک جہتی کا اظہار کرنا یا اس کی ڈیمانڈ کرنا یہ تو کہیں کہ آپ تو رہتے مانتے ہیں آپ مقدموں کے رہتے مانتے یہ تو ایک خاص نیرٹیو اسی جا کے فاس جائیں گے ہم اپنی دیوٹی کریں گے اگر حکومت ہمیں کہیں کہ آپ اس معاملے میں سپورٹ کرے تو بالکل اپوزیشن سپورٹ کرے گی حکومت نے اپنے کسی عمل سے آج تک یہ قومی یکجہتی کا ثبوت نہیں دیا صرف ٹی وی بیٹھ بیٹھ کے اخباروں میں تقریروں کے حد تک یہ باتیں کر دی جائیں تو اور بات ہے بلکل یہ بازے طور پر کہوں ہم سارے ساتھ ہے اکٹھے ہیں حکومت اگر ہم سے کسی مدد کی طلب کرے گی اگر وہ کہیں کہ ہم ساتھ دیں گے اثر وائز ہم اپنی ڈیوٹی ویسے بھی ادا کرے گے یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے جہاں تک بلاول صاحب نے یہ بات کہی ہے میں کیونکہ پاکستان ہوں گے اس پہ انہیں فکر ہوئی ہوگی اور انہوں نے اس کے اظہار کے طور پہ کہا کہ اگر ایڈوائز ڈاکٹرز بھی کر رہے ہو اور گورنمنٹ اس کو ڈینای کرے اور ان کو پیڈ بھی نہ دے جو ان کو عدالت کہتی ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ لیں تو وہ بھی کرنے کی میڈیا سے بات کر بتایا تھا صحیح میاں صاحب اگر آپ ان کو رائٹ میڈیسن رائٹ جو ڈاکٹر کہہ رہے وہ چیز بھی پروائیڈ نہیں کرتے اور ان کے اپنے خرچے میں بھی نہیں ہونے دیتے مر تک بھی سہولتے نہیں دیں گے تو پھر یہ ہوگا میاں صاحب سر صحیح جی میاں صاحب دیکھیں گزاری سنیں سادیا صاحبہ جو انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے سہولتوں کی بات کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جیل کا منویل ہے اس کے مطابق ہر چیز وہاں پر یقینا ہو رہی ہوگی یہ ہو نہیں سکتا ہاں اس کی ڈیٹیل فردر آپ کو چاہیے وہ انشاءاللہ کل کا جب آپ کا پروگرام ہوگا دوبارہ اس ٹاپک کو رکھ لیجئے گا میں آپ بتا دوں گا جس طرح کے پہلے نواز شریف کی جیل کے اندر جو سزا بھگت رہے ہیں اس کے حوالے سے بار بار آرہا تھا جی ان کو کھانا نہیں مل رہا ان کو فلان نہیں مل رہا تو ساری ڈیٹیل بتائی گئی کہ جناب انہوں نے ناشتے میں کیا کھایا انہوں نے دوپیر کے کھانے میں کیا کھایا شام میں کیا کھایا ایک بات جو بھی بات میرے بھائی نے فرمائی ہے کہ جناب ان کو سہولتے مہیا کر دی جائیں تو سہولتے سے سب کوئی مہیا ہونی چاہیے جو جیل کے اندر مجود ہے وہاں پر جو ایک عام آدمی ہے اس کو بھی سہولت ہونی چاہیے کوئی خاص آدمی ہے اس کو بھی سہولت ہونی چاہیے اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام شریف صاحب کو وہاں ڈاکٹروں کا پورا ایک فلیٹ دیا وائے اور وہاں پر جو کڈیالوجی ایک پورا ڈپارٹمنٹ وہاں پر بنایا وائے تو میری آپ سے ریکویس یہ ہے کہ اس پر جیل جو ہیں وہ اس کے مطابق وہ چیزیں ان کو مہیا کی گئی ہیں اب بات رہی کہ تمام کی تمام فزیلٹیز آپ گئی اگر محسوس نہ کریں چھوٹی سی گزارش کر لوں صحیح جی فرمائیے عدالت نے کہا کہ ان کو پیڈ سہولتیں دے دیں وہ بھی ڈنائے ہو رہی ہے زرداری ساپ پہ الزامات ہیں اپنے خرچے پہ کر لیں ان پہ صرف الزامات ہیں اور وہ صدر پاکستان رہے ہیں وہ پاکستان کی قومی سمجھی کے ممبر ہے جماعت کے سربراہ ہے پاکستان کے قانون میں اے کلاس بی کلاس یہ فیسیلٹیز موجود ہیں وہ کنوکٹیڈ نہیں ہیں کل وہ بری ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کام کیجیوں کے ساتھ رکھنا میری یہ سنیے کارہ صاحب ایک کلاس تو خیر ہے نہیں ایک کلاس تو ختم ہو چکی ہے رئی بی کلاس یس بی کلاس کے مطابق سہولتیں جو ہیں وہ کئیوں نے اٹین کی ہوتی ہیں لی ہوتی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کلاس کلاس پر کارہ صاحب دیکھیں جو عدالت نے اگر حکم دیا ہے تو وہ حکم مطلقہ جو ادارہ ہے مطلقہ دپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پہ پہنچا ہوگا اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کے مطابق عمل درامت ہوگا اس کی جو بھی سچویشن بنے گی وہ کل جب سادیہ صاحبہ کا پروگرام ہوگا تو اس میں دوبارہ question سادیہ نہیں ہے وہ ملزم ہے مجرم نہیں ہے سارا عام سادیہ 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 صرف یہ کہہ رہے کہ عدالت نے کہا تھا جو ان کی مجرم مجرم کا تلق نہیں ہے جیل کے اندر جو بھی مجرم کا سادیہ سادیہ ایک بندے پہ الزام ہے کال عدالت اس کا بری کرتے آپ اس کی تذبی کر رہے ہیں کارا صاحب جیل کے اندر الزام والے آدمی بھی ہوتے ہیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جیل کے اندر مجرم ہو آپ شاید جیلوں میں کہے نہیں ہم تو جاتے رہے جی ہم تو اس ملک میں مارے کھا کھا کے یا تک پہنچے ہیں وہاں بالکل اس کے لئے لگ سلوک ہیں اور جو بندہ آپ صدر رہا ہے بیمار ہے اگر اس کو عدالت کہہ رہی ہے اگر اس کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے شایست صاحبہ کچھ کہنا چاہئے سر مجھے جا جائے گی لیکن جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 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 سنوگی میں اگر دونوں فرمائیے فرمائیے دیکھیں میں ایک بات کہوں آج کے ڈان میں خبر ہے کہ ایرانی فورن منسٹر فلو ٹو جی سیون کی میٹنگ میں وہ چلے گئے وہاں سپرائز وزٹ دیکھیں اگریسیف مجھے بتائیں آج بائیس دن ہو گئے پرائیم منسٹر ہمارے سوائی ٹویٹس کے اور یہ جو خطاب آج انہوں نے فرمایا ہے اس کے علاوہ اور فونوں پہ ادھر رابطے کہ فورن منسٹر کبھی اپنے حلقے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی بتاتے ہیں کہ یو اے ای میں ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اتنے آدمی وہاں پہ ہیں تو میری بات سنیں اس طرح یہ جنگ اس طرح نہیں ہوتے کام اگریسیولی یہ بائیس دن ہو گئے یہ کیا رکوا سکے جو وہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں کو یہ ایک چھوٹی سی چیز بتا دیں بہت اچھی بات ہے یک جہتی کے لیے جمعہ کو نکلیں گے چاہے وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اپوزیشن کو لیکن کیا لپ سرویس کافی ہے کیا لپ سرویس کافی ہے کیا ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہمارے پرائیم منسٹر نے کتنی وزیٹس کی ہمارا فورن منسٹر کہاں کہاں گیا ہم نے کیا سٹیپس لیے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کوئی سٹیپ کوئی ڈائریکشن مجھے تو ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا اسادیا اتنے دن ہو گئے بائیس دن نہ کھانے کو ہے نہ ڈاکٹر کی سہولت قتل و غارت اور کرفیو لگے ہیں اسی کے لیے کچھ کر لیں کیونکہ ہمیں مجھے تو کم از کم آج کی جو ویجول نظر آئی ہیں اس کے بعد مجھے کوئی امید نہیں ہے ہمیں اگر بات کرنی ہے تو اگر کام کرنے ہے تو ٹیٹ فور ٹیٹ جواب دینا ہے میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ ہمیں ان پہ سٹیپ لینے ہوں گے پھر ہی کچھ بات بنے گی اور جہاں تک میرے بھائی نے اتنی لمبی چوڑی بیان کیا اور کہا نواز شریف ہم نے تو جوک نائنصافیاں اس ملک میں ہو رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ یہ آنے والا وقت بتائے گا انصاف تو اس ملک میں دیجئے اس وقت جو آپ کے ذمہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کشمیریوں کی خدارہ اسی کو پورا کر دیجئے اسی کے لیے بولیں اگو کر کہ نکلیں ٹویٹوں سے باہر نکلیں اور ملک میں چھوڑ دیں آپ نے ارانین فورن منسٹر کا حوالہ دیا کہ ہمار فورن منسٹر کدھر جا رہے ہیں کہ ہم وزٹ کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب جی وہ آج سپرائز وزٹ پہ جی سیون کے پاس پہنچ جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں اب انہوں نے کہا کہ آپ بارڈر بند کریں کیا بارڈر بند نہیں ہے انہوں نے کہ ٹریڈ ختم کریں کیا ٹریڈ بات تو سن لیے اور جی ٹرانزی ٹریڈ بات کریں وہ ٹھیک ہے افغانستان میں چیزیں جا رہی ہیں ہم نے نیٹو نہیں بند کیا تھا نیٹو بھی بند ہو چکا ہے آپ انڈیا کی بات کریں آپ افغانستان کے ساتھ ضرور جا رہی ہے لیکن انڈیا کے ساتھ فیل حال بند بہت شکریہ امیہ اسلام اقبال شایست پرویز ملک صاحب کمر زمان کائرہ صاحب کا پروگرم میں جوئنگ کرنے کے لئے that's all for tonight i'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ